موسیقی 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 ایکس ہم دیکھ رہے ہیں سماعت کے دوران اور وہ یہ ہوا کہ جب نیب نے یہ کہا اس سے پہلے نیب کس طرح مستعد تھی ان کو سزا دلوانے کے لیے تو نیب پروسیکیوٹر نے آج کی سماعت میں کہا کہ ہماری استعداد ہوگی کہ فیصلے کو کل ادم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیگ کر دیا جائے لیکن چیف جسیس آمی فاروق نے کہا کہ اضافی شواہد کا جائزہ لے کر اپیل پر فیصلہ کریں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپیل پر خود سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور احتساب دالت کو معاملہ واپس بھیجوانے کی استعداد مسترد کر دی اس کے مزمیرات کیا ہیں ابوزر سے اس بارے میں رہنمائی لیں گے ابوزر ہمیں بتائیے گا آپ کے خیال میں میرٹ پر کیس سنا جائے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا دیکھیں جس طرح نیب نے یہ کیس تیار کیا اور جس طرح اس کو پروسیکیوٹ کیا گیا اس سے پہلے جس طرح انویسٹیگیشن کی گئی میرے خیال سے اس کے اندر کافی لوپ ہولز ہیں جو نیب نے چھوڑ دیئے تھے اور یہ واجہ حارس صاحب کا جو سٹائل آف وقالت ہے جو وہ کرتے ہیں اس میں جو اس وقت ٹرائل کورٹ میں غلطیاں کر رہی ہوتی ہے ٹرائل کورٹ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے وہ ہمیشہ اپیل کا کیس تیار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مجھے اپیل سٹیج پہ اس کا فائدہ ہو اور اسی کیس میں بھی یہ ہی ہے جو غلطیاں کی ہیں آہ پروسیکیوشن نے جہاں this is the nap جو ہے for instance اس کیس میں یہ کیس تھا کیا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں سعودی عربیہ میں آہ ایک آہ دو کمپنی تھی آہ آہ جو میانواشری صاحب کی فیملی نے سیٹ اپ کی تھی کہ اس کے جو فنڈز تھے وہ کہاں سے آئے تھے آہ اس کا کچھ اتا پتا نہیں تھا اب ظاہری بات ہے جب اس طرح کا کیس کوئی ہوتا ہے کرمینل تو اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں آہ پورے کرنے ہوتے ہیں ایک کسی کو کہہ دینا کہ یہ آہ شخص کرپ ہے آہ یا اس نے کرپشن کی ہے وہ عدالت کی نظر میں اینف نہیں ہوتا عدالت دیکھتی ہے ثبوت اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ثبوت پروائیڈ کرنا ہے اب اس میں وہ کہتے ہیں جی فوٹو کاپیز دے دی اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں دیکھتی یہ ساری چیزیں تو پھر یہ آہ جب آپ اس طرح کی ویک پروسیکیوشن کرتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ اکیوز کوئی آتا ہے تو اسی چیز کا فائدہ اب میاں نوازشنیر صاحب جو ہیں وہ اس کا اٹھا رہے ہیں آہ لیکن اس میں ایک چیز ہے at the end of the day آہ یہ آسو یہ یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو criminal justice system ہے آہ وہ آہ کسی powerful کو آہ accountable نہیں کر سکتا آہ کیونکہ جو prosecution بھی کی جاتی ہے even at the time جب آہ وہ اس پہ برا وقت چل رہا ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کی جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ loop holes چھوڑ دیے جائیں یا جلدی میں اس طرح کریں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو سزا دیں آہ بس اس کو جیل بھیجیں لیکن اس میں جو procedural safeguards ہوتے ہیں جو requirements ہوتی ہیں law کی evidence کی وہ ہم ساری چھوڑ دیتے ہیں تو at the end of the day جو accused ہوتا ہے اس کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ ہی ہو رہا ہے ہاں سکم چھوڑے جاتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ کیس ہی کمزور بنیادوں پر استوار کیا گیا ہو لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ remand back کر دیا جاتا تو کیا ہوتا ابو صاحب عیسیٰ یہ بات ہے دیکھیں ایک سٹیل میں تھی اور اس کا money trail exist نہیں کرتا یہ ایک layman کو message یہی جائے گا ہماری عوام کو اور وہ ہماری عدالتی system اور ہمارے پورے criminal justice system کو پہ ہی at the end of the day ہماری جو عوام ہوتی ہیں وہ لانتان کرتی کہ ہاں پہ cycle chore یا مالٹے کے چوری یا عام چوری فروٹ چوری کرنے والا یا سبزی چوری کرنے والا تو جیل میں چلا جاتا ہے دو دو تین تین سال اور پانچ پانچ سال بھی نہیں سنی جاتی لیکن بڑی بڑی چوریاں کی جاتی ہیں white collar crime ہوتے ہیں وہ لوگ آرام سے باہر چلے جاتے ہیں دیکھیں اس کیس چار سال پہلے میاں نواز شریف صاحب proclaimed defender declare ہوئے تھے اور اس کے بعد آتے ساتھ ہی ریلیف ملنا شروع ہو گیا اب نظر آ رہا ہے نیپ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اور یہ ریلیف مل بھی جائے گا at the end of the day لیکن اگر trial court جاتا معاملہ واپس تو کیا ہوتا زیادہ دیر لگتی زیادہ ڈیٹیل میں دیکھا جاتا کیا ہوتا trial court جانا تو میرے خیال سے it will be not good for me اس کا میں reason بتاتا ہوں اگر یہ trial court جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ remand ہم کر رہے ہیں اس میں جو case یہ prosecute ہوئے ٹھیک طرح نہیں ہوا تو پھر اگر اس کو ٹھیک طرح جانا تو there will be a burden on me to show the money trail جو ان کا ہے جو اس سٹم کرنے کا تو وہ double x sword آجے گی تو میرے خیال سے ان کا تو دل یہ نہیں ہوگا یہیں پہ یہ case ختم ہو جائے یہ trial court میں واپس نہ جائے اگر یہ صحیح طرح prosecute ہو گیا تو he can be in trouble اچھے دو دھاری تلواز جس کا حوالہ آج باقاعدہ court میں بھی دیا گیا ادنا نازل صاحب اور وہ عرشد ملک ویڈیو scandal مرہوم judge کے حوالے سے آہ نون لیگ اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتی اور یہ بڑے عرصے سے clear تھا شاید ویڈیو کو بطور ثبوت وہ بطور ثبوت منسلک بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا ایک واضح ہدایت تاما بھی موجود ہے یہاں سوال یہ ہے کہ اگر آج نواز شریف صاحب سچے ثابت ہو رہے ہیں یا جو ان کے وکیل بقول ان کے وکیل کے جو بھی ہو رہا ہے اور نیب جو رویہ اکتیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر وہ تب ٹھیک تھے تو کوئی اور غلط تھا کون تھا وہ نہیں کوئی غلط نہیں تھا بدنیتی تھی اور ناہلی تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ الزام یہ لگایا گیا کہ یہ آج سے کوئی پانچ سال پہلے تیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو فیصلہ آیا تھا بڑی ڈیٹیل جیجمنٹ ہے سو صفے سے زیادہ کی جہ جرشد ملک کی اور اس میں جو نیب کا آڈیننس نائنٹی نائن کا ہے اس کی سیکشن نائن اے وی کے تحت یہ کیس چلا تھا فرد جرم آئید ہوئی تھی اس میں وہ نائن اے وی یہ تھی کہ کسی شخص کے پاس اتنے حساسے ہوں جو پبلک آفیس ہولڈر رہا ہو یعنی سرکاری عہدے پہ فائز رہا ہو یا اس کے ڈیپینڈنس پہ یا بے نامی والوں پہ جو اس کی جائز معلوم اور ڈیکلیرڈ آمدن سے مطابقت نہ رکھتے ہوں تو وہ کرپ پریکٹسز کا مجرم قرار پائے گا اور برڈن آف پروف عدالت نے کہا تھا کہ نواز شریف پہ تھا یعنی وہ بتاتے کہ اس کی منی ٹریل کہاں ہے اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ حسین نواز حسن نواز کے بھی دائمی وائرنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اور انہیں اشتہاری قرار دیا گیا تھا جج نے لکھا تھا کہ حسن نواز جو ہیں وہ اس کے سول اونر ہیں وہ اگر آ کر حلف اٹھا لیتے اور منی ٹریل دے دیتے تو نواز شریف اس معاملے سے الگ ہو جاتے لیکن وہ آئے نہیں انہوں نے آنا ہی گوارہ نہیں کیا عدالت میں شامل سماعت ہونا ہی گوارہ نہیں کیا نہ حسین نواز نے نہ حسن نواز اب وہی بات جو کہ ابوزر کہہ رہے تھے کہ ایک مل ایکزسٹ کرتی ہے نواز شریف کا اس میں جو کلی تھی وہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب نے انیس سو چوہتر میں ایک مل لگائی تھی اور وہ بیچی گلف سٹیل مل اس کے پیسے ایک قطری فیملی کو دیئے قطری شہزادہ جو تھا اس نے پیسے دیئے تو اس سے ہم نے یہ مل لگائی العزیزیہ ان کا یہ موقف تھا لیکن وہ قطری جو تھا اس کا کوئی بیان نہیں لیا گیا نہ وہ آیا نہ اس نے حلف وہ دیا کوئی اپنا گواہی دی تو اس میں اب یہ تو پوچھا وہ بتاتے ثابت کرتے منی ٹریل دے کر کہ یہ مل آئی کہاں سے ان کو ڈیرڑ ارب روپے جرمانہ بھی ہوا تھا ان کو ڈھائی کروڑ ڈالر کا بھی جرمانہ ہوا تھا اسی کیس میں اور جب انہوں نے کہا کہ جج عرشد ملک نے یہ کہا کہ بھئی میرے ساتھ مجھ پر دباؤ تھا اور یہ تھا وہ تھا تو اس کو تو انہوں نے پریس ہی نہیں کیا آج ان کے وکیل نے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میریٹ پہ سنیں میریٹ پہ اس لیے سنیں کہ اب اب انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے ان کے کیسے سیریسلی پرسو کرنے کے لیے لیے لیکن جو دو گواہوں کے نام لے رہے ہیں ان کو بلائے گی عدالت باجزیاہ صاحب آئیں گے وہ اس وقت جو جے ایٹی کے سربراہ تھے محبوب عالم صاحب آئیں گے جو دیکھ کر پروسیکیوٹ کر رہے تھے جی آئیں گے اب دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں لیکن یہ کہ نواز شریف تو منی ٹریل نہیں دے سکے نا قانون تو یہ کہتا ہے کہ وہ خود منی ٹریل دے تھے کہ وہ بتاتے کہ میری یہ آمدن تھی اس سے مطابقت رکھتے ہیں یہ میرے احساسے اور جو اس میں جج نے لکھا تھا کہ ان کی جو علازیزیا سپیل میل قائم کرنے کے لیے جو رقم خرچ ہوئی وہ ان کی معلوم اور ڈیکلیرڈ آمدن سے بہت زیادہ تھے لیکن ان کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نواز شریف صاحب اپنے بیٹے کے ان تمام عملات سے دوزار پانچ میں وہ پبلک آفیس ہولڈر بن جی ابوزر ابوزر کی ایک چیز میں میں آپ کو بتا ہوں یہ سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی تھی نا جو آدنان بھائی بات کر رہے ہیں جب علازیزیا دے کر آیا تھا تو پوچھا گیا تھا کہ یہ اس زمانے میں پیسے گئے کیسے تھے سعودی ارائیبیا تو ان کے پیرز جو تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وہ پھر مزاق میں عظمت صحیح صاحب کو کہا تھا کیا وہ اونٹوں پہ لے کے گئے تھے پیسے آپ کے مطلب اس حد مزاقہ صحیح سیچویشن کریئٹ ہو چکی جی کوئی جواب نہیں تھا کہ اس کے پیسے کہاں سے آئیں ٹھیک ہے مسئلہ یہ نا کہ نیب کا چیئرمن بدلتا ہے نیب کا رویہ بدل جاتا ہے حکومت کا آپ دیکھیں شہزاد سلیم صاحب کا بھی سارا جتنا بھی پورا سیٹ اپ ہے وہ بدل گیا ہے وہاں پہ سارے افسران تبدیل ہو گئے ہیں اوپر تبدیلیاں آ گئی ہیں اب اب ان کا رویہ ہی تبدیل ہو گیا ہے پہلے وہ ان سے برا کوئی نہیں تھا وہ ویلن تھے آج وہ ہیرو ہیں جو کل ہیرو تھے وہ آج ویلن ہیں یہ پاکستان کا نظام جو ہے یہ کسی افسران کی بنیاد پر نہیں چلنا ہے جب اس کا ایک ہی بار آپ نے خاتمہ کرنا ہو اس سرکل اور سرکس کا تو اس کے لئے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کردار جو ذمہ دار تھے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے آپ کے خیال میں موو آن کرنا چاہیے یا جو نیپ بریو ذمہ ہو رہی ہے یہ کہہ کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہم نے بھیجے ریفرنس اور سب سپریم کورٹ کے آرڈر پر کیا یعنی نگران جج سپریم کورٹ نے مٹھایا اور ساری انسٹرکشنز بھی وہاں سے آتی تھے وہاں تک جانا چاہیے یا دیکھنا چاہیے آپ دالتیں کس طرح اس کو لے کر جاتی ہیں جنرل صاحب دیکھیں جب تک اس کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا ہی آپ آج جساں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے ارس کی تھی کہ اس وقت تک اگر ایک فیصلے آئے تھے پوری سپریم کورٹ تھی پورا سسٹم تھا ایک جائیٹی بنی تھی اتنے دس آٹھ دس والیوم تیار ہوئے تھے اتنے سب کچھ آیا تھا سامنے اس کے بعد ہی فیصلہ ہوا تھا اور اس فیصلے کے بعد وہ فیصلہ اگر غلط تھا تو وہ جو سارا سسٹم جو سکت ہوا تھا پتہ نہیں کتنے پوڑوں روپے لگا تھے سارے سسٹم پہ کتنا لوگ ٹائمزہ ہوا تھا اس جو اسے پاکستان کا فائدہ ہوا نقصان ہوا میانونا شریف کا فائدہ ہوا نقصان ہوا خاندان کی طور پہ یہ سب چیزیں جب تک آپ ان کو ایک کانٹیکس میں رکھ کے اس بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کریں گے آپ اپنے ماضی اس کو پیچھے بھلا کے آگے نہیں جا سکتے اب اس کی کیونکہ اگر آج اب یہ کام کر دیں گے لیٹس اگر اس وقت ان کو خضا ہوئی تھی وہ غلط تھی آج اب ٹھیک کر رہے ہیں آج کے جو فیصلے ہیں چار سال بعد کوئی ان کو لے کے چیلنگ کر کے بیٹھ جائے گا ہم اسی سائیکل میں چلتے رہیں گے نا تو جو اس وقت جو کچھ بھی ہوا اسی کانٹیکس میں اسی حالات میں دیکھ کے ان کو رکھ کے فیصلے کرنا چاہیے زیادتی نہیں ہونے چاہیے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی اور ہمارے عدالتی نظام میں کہیں سکم ہے اس کو بھی دور کرنا چاہیے لیکن یہ جو بات کر رہے تھے نا پہلے بھی ہمیں یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ سب اس سب سے جو امپریشن کیا جا رہا ہے نیچے نیچے امپریشن بڑا کلیر ہے سب کے کہ یہاں پر جو معاملات تیہ ہوتے ہیں وہ کسی اور لیول پر تیہ ہوتے ہیں نہ تو قانون نہ ہی کانسٹویشن اور اور چیز لاغو ہوتی ہے وہاں پر اور فیصلے حالات کے مطابق ہوتے ہیں قانون کے مطابق نہیں ہوتے آئین کے مطابق نہیں ہوتے چھیک ہے شخصیات اور طاقت اور دولت کے مطابق ہوتے ہیں فیصلے فیصلے آئین اور قانون کی اس میں کوئی نہیں ہوتی اس سے جو نیچے لیول پر لوگ ہیں جو بیٹ بکریوں کی طرح آپ پھر رہے ہیں آپ چلے جائیں لوڈ کورس میں چلے جائیں کہیں چلے جائیں ظلم ہوتا رہا ہے زیادتی ہوتے لیں کو پوچھنے کو تیاری نہیں ہے نا اس میں باقش کر سکتے ہیں سالہ سال لوگ اس میں دھکے کھاتے رہتے ہیں کوئی فیسٹی نہیں ہوتے اس کے بچ میں اور ایک طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا اس سارے سے پاکستان کے جو بیسک سٹرکچر ہے گورننس کا جس میں آپ کا نظام عدل ہے وہ بیسک پلر ہے جب اس سے لوگ کا اعتماد اٹھ جائے گا جو کمزور ہوگا یا متضادل ہوگا اس سے نقصان کس کو ہوگا پاکستان کی سٹیٹ کو اس سے بڑا نقصان ہوگا کسی چیز آپ کے جو عوام ہیں یا جو مین سٹیٹ کوڑت عوام ہیں اس ملک کے ان کا اعتماد اس سے بھگڑے گا آپ دیکھیں کہ آئین والے دنوں میں آپ معاملات بہتر ہی جانے کے بجائے لوگ پھر یہ لوگ جب دستانے سنتے ہیں نا فرح ڈاکو بن گیا فرح چور بن گیا فرح یہ کر دیا زیادتی اس کے ساتھ متنفر ہو جاتے ہیں سسٹرم سے لوگ اس سے پھر جب آئین اور قانون سے لوگ ہٹنا شروع ہو جائیں گے تو فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر آپ دیکھیں بھلات کہاں پہ جائیں گے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ کوئی اگل مندہ نہ فیصلہ ہوگا اگر ہم کہیں اس کو پچھے پوچھ ڈال دیں آگے چلیں جی مووو آن کریں مووو آن کرنے کا بے تین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی جس فیصلے کو بھی لے کر کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے کرنائز کریں مل تھی اس کے ملی ٹریل نہیں دی جا سکی ان کے ساتھ زیادہ نہیں تشریف لائے لونکہ انہوں نے کہا یہ ہم غیر ہم تو باکستانی شہری نہیں ہے ہاں لیکن یہ جو مل کا معاملہ ہے یا اساس سجاد کا یہ تو ان کے تیسری بار وزریعظم بننے سے پہلے کا ہے اس سے پہلے بھی سسٹم پوچھ سکتا تھا ان سے جی بلکو پوچھنا چاہیے سسٹم اس سے پہلے بھی پوچھ سکتا تھا آپ پہلے ہی سب کا ریکارڈ رکھیں جن جن کو آپ نے کانٹینڈر بنانا ہے یا جن جن نے سیاست میں آنا ہے ان کے اساس سجاد کی تفسیر تو جمعہ ہوتی ہے آپ دیکھیں امریکہ میں گری ہڑی ایک بہت بہت ذہین سیاستدان تھے ان کے ان کے پر ایک الزام لگا تھا ان کو سیاست چھوڑنی پڑ گئی تھی ان کو سائے کچھ آپ کینیڈی خاندان کے جو چشم و چراغ تھے ٹیڈ کینیڈی ان کا ایک مسئلہ تھا ان کا سیاست چھوڑنی پڑ گئی تھی ان کے جو ٹورنی جنرل جو تینات ہو رہی تھی خاتون انہیں پتا لگا جی انہوں نے ایک جو تارکین وطن میں سے ایک کو جو لیگل نہیں تھا اس کو ملازم رکھا ہوا تھا انہوں نے اور سارے ملازم بہت سوں نہیں لگے اس ویعہ سے ان کو ساکھ کوئی جاب چھوڑنا پڑ گیا تھا اس میں اس معاشر ترقی تبھی کرتے ہیں نا اس لیے کہتے ہیں اس دور میں تو رمضان شگر ملز میں بھی وقائدہ خبریں چھپا کرتی تھی کہ کتنے بھارتی شہریوں کو تب ملازمت دی گئے اور اب آج آپ دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ تب سب غلط تھا مجھے ران صاحب دیکھیں جی ایک وہ بڑی انتہائی دکھ والی بات ہوئی تھی جب یہ ایک ویڈیوز کا سلسلہ چرا تھا یہ وجہ صاحب اس نے سرخصت ہو گئے اور اس کو جیسے کہا گیا کہ ان پر دباؤ تھا یہ سارا کچھ تھا اس کو آپ انیویسٹیگیٹ نہیں کریں گے آپ اس کو جی بلکل یہ انیویسٹیگیٹ نہیں کریں گے بہت بڑا سوال ہے اگر یہ ہوا تھا ہم تو کیا ہمارے ہم یہ سوچنے میں مجبور نہیں ہوں گے ہم کہ ہمارے خلاف یہ جج جو بیٹھا ہو گیا جو مرد صاحب نے بیٹھے وہ فیسٹ ہمارے خلاف دے رہے ہاں اس لئے کوئی پرشن ہوگا اس قسم میں کوئی یہ ران صاحب سے جانتے ہیں ران صاحب اس کی پیچیدگیوں میں جائے بغیر تو سمجھ نہیں آئے گا کہ تب کیا ہوا تھا اور اب کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں یہ کیس اور کتنے دن کی مار ہے اور اس کے بعد جو اگلا پڑاؤ ہوگا نماشر صاحب کا وہ ناہلی تاہیات ناہلی والی منزل ہے تیکھیں it's very unfortunate کہ یہ جس طریقے سے ہم لوگ آپ بھی ہم لوگ سب لوگ بیٹھے جو ہم کلیگز بیٹھے میں اس وقت جو دوست بیٹھے میں اس وقت ڈسکشنز کر رہے ہیں انیلیسس دے رہے ہیں ہم لوگ اسی طرح بیٹھ کے پناہوہ لیگز جب آیا تھا تو ہم یہی بیٹھ کے سب چیزیں باتیں کر رہے تھے and today's day it's only been like a few years now بتاہ کوئی اتنا ہمارسہ بھی نہیں گزرا اور ہم لوگ بہت کے کہہ رہے ہیں جناب کے اس وقت جو باتیں تھی وہ غلط تھی اور آج ٹھیک ہیں ٹھیک ہے تو بتاہ اس کو ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمیں تو جو چیزیں سامنے نظر آئی تھی ہم اس کو انیلائز کر رہے تھے ہمیں تو اس چیزیں نظر آ رہی تھی جو کورٹس میں نظر آ رہی تھی یہ جو پوری ٹرولیز جاتی تھی ابھی ٹرولیز کی ٹرولیز جا رہی ہوتی تھی سپریم کورٹ میں اور جس میں جناب ایک پوری بحث چلتی رہی دو تین مہینے کے وولیوم ٹین نہیں کھولا جائے گا ٹھیک ہے اور جناب وولیوم ٹین کھل گیا تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا عذاب آ جائے گا تو اس طرح کی چیزیں کہ کئی مہینے بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے رہے کئی شوز کرتے رہے لیکن end result کیا ہے end result یہ ہے کہ کچھ ہی سالوں بعد کچھ ہی سالوں بعد ہم back to square one میں ہیں and we are looking at things as everything is hunky-dory and that was wrong اب ہمیں یہ بتائیں کہ وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے پھر تو یہ سمجھا دیں پہلے ٹھیک ہے کہ وہ غلط سزا تھی گئی یہ تھی میاں صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر یہ کیا جا رہا ہے اس طرح ان کو bailout کیا جا رہا ہے یا ان کو edge مل رہا ہے جو ان کے ساتھ پرانی زیادتی ہوئی تھی تو پھر ہمیں clarity دے دیں کہ کیا تھا وہ وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے تو اگر ہمیں نئی clarity دیں گے تو ہم بھی تو عوام کو confuse کر کے رکھیں گے نا کیونکہ ہم خود confuse ہمیں کیا جا رہا ہے اور اگر ہمیں خود confuse کیا جا رہا ہے تو ہم آگے کیا perception بنائیں گے اور ہمارے پہ کون اعتبار کرے گا آگے politicians کا اعتبار اٹھ کے عوام سے political parties کا اعتبار اٹھ کے عوام سے اور اس کے بعد جناب اب جس طریقے سے یہاں پہ کوٹس اللہ معاف کرے نہ ہو ایسے ایسے نہیں ہونا چاہیے لیکن جس طریقے سے کوٹس ہینڈل کر رہی ہے چیزوں کو تو وہ ہمیں سمجھا دیں honorable کوٹس ہیں ہماری ہمیں صرف یہ سمجھا دیں کہ جناب وہ گل صحیح سی یا ہوندی گل صحیح ہے اچھا میں سے کوٹس تو ظاہر ہے وہ شواہد یا ان کے سامنے جو material پیش کیا جاتا ہے جیسے نیب نے کہا آپ سزا کوئی قلع دم قرار دے دیں حالانکہ اس سے پہلے نیب یہ پی لے کر گیا تھا کہ آپ نے سزا کم دی ہے زیادہ کر دیں ایک دمی ہواوں کا رخ بدلہ اور نیب کا یہ رویہ اور اب مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے منشور میں ہم نیب کو ختم کرنے کے حوالے سے تجاویز رکھ رہے ہیں اس کے ایک اور بڑا خطرناک پہلو ہوا جب میں قبیس پہ غورنے کی بات دیکھئی وہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو آف شور سسٹم ہے نا یہ کیوں سیٹ اپ ہوا تھا اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہے ہیں لوگ اس کا اس کی ایک چیز بڑی واضح ہونے چاہیے کہ آف شور جہاں بھی جس قسم کی بھی ذرائع ہیں جو آپ کو آپ کی اخلاف استعمال کرنا چاہیں سب کو پتا ہوتا ہے اس کا اب یوکرین وار ہوئی ہے تین رشن اور گاس کے انہوں نے فریز کر دی سارا کچھ باقی کسی کچھ نہیں کہا تو جو پاناما لیکس میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں ایم نٹ شور کیا ہمارے ادالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ پیسہ گیا ہے باہر کیسے گیا ہے جہاں گیا ہے پیسہ جن سسٹم کے تھرو گیا ہے وہ سسٹم کنٹرول کون کر ان کو پتا نہیں ہوں کہ اس چیز کا وہی وہ لوگ جو ہیں وہی جو لوگ ہیں وہ پھر کل کو اس چیز کو آپ کی خلاف استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لیکن دیکھیں نا اس میں کتنے نام تھے مور دن فور ہنڈرٹ سب کو پنا چاہیی تھا سب کے پیچھے جانا چاہیی تھا لیکن سنگل آؤٹ ان کو کیا گیا جن کا نام نہیں تھا وہ پھر بعد میں اور بڑی اس کی ڈیٹیل ہے وہ رانہ صاحب آپ کو بھی اور ہمیں اذبر ہے کہ کس کس طرح سے ہم نے ٹرانسمیشنز کی تھی اور ہم نے سٹیبلش کیا تھا ایز ای فیکٹ جو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم ریپورٹ کریں مجھے آپ سے یہ جاننا ہے رانہ صاحب کہ جب اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اس میں تو نماز شریف صاحب اگر واقعی بڑے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے ان کیسز سے ریلیز ہونے کے بعد حتی کے عزت کا دعویٰ دائر کریں اور وہ بھی نیپ پر تو شاید ہی پھر آئندہ کیلئے اس حصلا رکھیں تیکھیں بات تو ٹھیک ہے آپ کی میاں صاحب کو چاہیے کہ نیپ پہ حتی کے عزت کا دعویٰ کریں کیونکہ وہ نیپ کے چیئرمن جنرل امجد کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں جنرل امجد جو نیپ کے چیئرمن تھے جو ایک ڈائیوو پیلی ٹیکسی جو تھی اپنی خود گاڑی ان کی پرسنل تھی وہ چلا کے آتے تھے آفس میں اور انہیں مرہوم تھے شرف صاحب نے کہا تھا کہ جناب تسی یہ جڑا صدر الدین اشوانی کو ایج دے دے آپ ٹھیک ہے ان کو ذرا تھوڑی سی ریایت کر دیں ان کے ساتھ تو وہ نوکری چھوڑ کر دے گے تھے تو وہ نیپ کے نیپ وہ نیپ نہیں ہے وہ تو نیپ ختم گئی وہ تو فیزل آؤٹ ہو گئی دیکھیں نا وہ چھوڑ نہیں ہے وہ چاری چیزیں بھول لیا ہے آپ لیکن دی پوائنٹ ہے کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہمیں کنفیون میں رکھ رہے ہیں اور اس کا فائدہ کس کو ہے اس کا فائدہ صرف وہ ہے میں تو ایک چیز ایک سنٹنس میں اس کو وائنڈ اپ کر سکتا ہوں کہ اگر وہ غلط تھا تو پھر اس وقت جن لوگوں نے سزا دی تھی ان کو پکڑا جائے میاں صاحب کے سنٹنسوں نے زیادتی اس وقت کی تھی ان کو پکڑا جائے اور اگر غلط ہو رہا ہے تو پھر ہمیں بتا ہوں کہ یہ غلط ہے اگر یہ سلیکٹیو ایکاؤنٹیبیلٹی کرنی ہے تو بہتر ہے کہ کرپشن کو لیگلائز قرار دے دیں پھر کسی سے بھی منی ٹریل نہ پوچھیں اور سب کے کالے دھن کو وائٹ قرار دے دیں اور جو بھی رشوت خوری کر رہا ہے کمیشن کھا رہا ہے اس کو بھی ایک قانونی حیثیت دے دیں کہ آپ نے منی ٹریل تو پوچھنی نہیں آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اپنے احساسوں کی منی ٹریل دے سکیں آپ اپنے بیٹے کے نام سے خرید لیتے ہیں کوئی بڑی قیمتی چیز پھر کہتے ہیں میرا تو بیٹے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے پھر آپ منی ٹریل بھی نہیں دیتے پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل بیسیس پہ مجھے رہا کر دیا جائے اور عدالت کے رہا بھی کر دیتی ہیں جو ہمارے سسٹم نے کھائی ہیں اور پھر حالات کے نتیجے میں عدنان صاحب نے مشورہ دے دیا لیکن یہ مشورہ بطور تنز دیا ہے ایسا کیا نہیں جا سکتا بارال یہ مشکلہ حاصل کیوں رہتی ہے اور اب اگر ماضی کی اصلاح کرنا ہی مقصود ہے تو اتنی دور جانے کا ارادہ جو سپریم کورٹ نے قصد کیا ہے اس سے کیا نکلے گا بریک کے بعد آئیں گے ایسے میں جب حالاتِ حاضرہ کے اعتبار سے بہت سے معاملات سپریم کورٹ کے روبروں ہیں سپریم کورٹ کی تین رکنی کمیٹی کا جوئی چلاس جس کے بارے میں ہم کل کے شو میں بھی بات کر چکے تھے اس میں تین جو بڑے اہم فیصلے آئے ہیں وہ ایک سابق جج شاکت عزی صدیقی کی برطت پی کے خلاف جو ان کی درخواست تھی وہ سماعت کے لئے مقرر کی جیسے انٹرومہ میں نے بتایا اس کے علاوہ مظاہر اللی اکبر نقبی صاحب ان کی بھی شنوائی ہو گئی ہے ان کی درخواست بھی اگلے ہفتے سنی جائے گی لیکن جو سب سے اہم بات ہے کورس کریکشن کی جیسے ہم نے بات کی جنرل صاحب نے بات کی رانہ صاحب نے بات کی اس کے لئے بھٹو ریفرنس کی بھی سماعت ہوگی اور نور اپنی لارجر بینچ بارہ دسمبر کو سماعت کرے گا جو اگلہ ہفتہ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جس میں ایک طرف نواشی صاحب کی علازیزی ہے کہ اس کے حوالے سے سماعت ہوگی اس کے علاوہ فرطے جرم آیت کی جانی ہے سابق چیرمن پی ٹی آئی پر اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اہم معاملات اگلے ہفتے کے آس پاس دیکھنے میں آئیں گے عدالتی محاصفے مجھے ابو ذر آپ سے یہ جاننا ہے کہ آج جو جو کیسز جن کے حوالے سے بینچز تشکیل دیئے گئے ہیں اسے ڈیریکشن کیا لگ رہی ہے آپ کی سپریم کورٹ کے اور جب یہ صدارتی ریفرنس کھلے گا تو کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز کہہ دوں کہ زلفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ پاکستان کا اساسات تھے اور میری نظر میں پاکستان بننے کے بعد اگر دو بڑے لیڈر آئے ہیں پاکستان کسی ویجن کے ساتھ ایک زلفقار علی بھٹو صاحب آئے ہیں اس کے بعد چیئرمن پی ٹی آئے جو ہیں کاسم کے والد صاحب وہ آئے ہیں اور زلفقار علی بھٹو صاحب کا کیس جس طرح بہہودہ طریقے سے ان کا ٹرائل ہوا تھا سارے قانون کے سیفگارڈ جتنے تھے ان کو نہیں ملے تھے ان کا فیئر ٹرائل نہیں ہوا تھا اور ایک سو نو پاکستان پینل کورٹ ایڈنگ ایڈی بیٹنگ کے چارجز پہ ان کو سزائے بہت دیں گئی وہ بھی کبھی کئی مثال نہیں ملتی پوری دنیا میں جو بعد میں پروف بھی ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس وقت کی اس کے دباؤ پہ یہ فیصلہ ہوا ان کو سزائے موت دیں گئی اس کے میرے خاص سے بہت زیادتی ہوئی اس کے بعد ان کی پارٹی کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ ان کے ورکر کے ساتھ جو ظلم ہوا لوگ کو کوڑے مارے گئے آپ کو پتہ ہی ہوگا جو بھی ہوا سارا کچھ سب کچھ پتہ ہے کہ ایک پارٹی کو کس طرح پرسیکیوٹ کیا گیا ان کے لیڈر کو جو ہے میرے خیال سے اگر اس کو ریکٹیفائے کیا جائیں تو ایک بہت اچھی بات ہوگی کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو عدالتی بلندرز ہیں میں تو اس کو جوڈیشل بلندر کہوں گا اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے تو میرے خیال سے ایک بڑی اچھی نوید ہے یہ ہونا بھی چاہیے دوسری بات لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں اس میں آڈ کر دوں یہ جو زلفقار علی بھٹو صاحب کا جس طرح کا کیس ہے اس طرح کی کیسز اس کے بعد بھی پاکستان میں بہت ہوئے اور آپ کو میں حالیہ مثال دے دوں جس طرح یہ آپ کا سائفر کا ٹرائل چل رہا ہے جس طرح یہ توشہ خانہ کا کیس جس طرح چل رہا ہے سارے پوسیجرل سیف گارڈ کو بائی پاس کیا گیا کوئی فیر ٹرائل نہیں دی جائے گا گواہ نہیں پیش کرنے دی جارے سائفر رولز ہی کوئی نہیں دی جاری مطلب کہ آپ اگر مماسلت دروہ کریں تو بڑا کچھ آپ کو لگے گا کہ سٹیٹ جو ہے وہ کنوکٹ کرنے پہ تولیو ہی ہے سارے جو سیف گارڈ ہیں ان کو بائی پاس کرنے کے کر کے پھر ہم ویٹ کریں کہ اس کو ابھی کریکٹ کر دیا جائے عدالتی بلندرز دوبارہ نہ ہو یا پھر ہم دو ہزار سکتر بھی چیف جسٹس ہوں گے پاکستان کے وہ اس کو ٹھیک کریں گے میرے خیال سے ایک بڑا ہمارا دیفائنگ مومنٹ ہے اب اگر ہم اس کو ابھی سے ٹھیک کر دیں تاکہ ہمیں پھر افسوس نہ ہو کہ پچاسا ساتھ دیفائنگ مومنٹ مومنٹ فور دی کوٹس کوٹس پہ زمدداری آئی دوتی ہے جو ہماری سیاسی قیادت ہوتے رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہے ہیں کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ہمارے چیف جسٹس پاکستان کا امتحان میری نظر میں یہ امتحان بھی ہے کیونکہ اگر اب والی کوٹس کریکشن وہ خود کر کے جائیں گے تو ہسٹری میں ان کا نام بڑا اچھا یاد رکھا جائے گا یہ پاسٹ والی کوسٹ کریکشن پہ میرے خیال سے دیکھیں نہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت عدالتوں پہ انفلوینس اپنا اگزرویٹ کر رہی تھے پریشرائز کر رہی تھے ساری چیزیں کر رہی تھے وہ کرنے اچھی بات ہے لیکن اگر وہ حال ایک سٹیٹ سپانسرڈ ایک پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس پہ اپنا کو اچھا ادا کریں گے فرنمنٹل رائٹس پروٹیک کریں گے اور فیئر ٹرائل انشور کریں گے تو میرے خیال سے ان کا قد جو ہے وہ تاریخ میں بہت بڑا ہو جائے گا اور ان کو ہمیشہ کیلئے یاد رکھا جائے گا یہ بہت بڑا ابو ذر یہ بتائیں کہ دنیا میں کہیں اور بھی ایسی مثال ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی پانچ سات رکنی بینچ نے فیصلہ دیا اور پھر بعد میں سپریم کورٹ نے ہی اس کو اس قسم کے کرمینل اوفینس میں ریوائز کیا دیکھیں ادنان صاحب یہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے ہم نے جب بلوگ کر رہے تھے یوکے میں اس طرح کیس ہوا تھا ایک شخص کو پچاس ساکھ بعد جو اس کو صدا دی گئی تھی اس کو اوور رول کیا گیا تھا لیکن یہاں پہ دیکھیں جو حسن بکار علی بھٹو صاحب ہے وہ تو اپنی ساری ریمنی ایکسرسائز کر چکے تھے یہ ایک ریفرنس آیا تھا آسر داداری صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ اپنین دیکھے کیا یہ آئین کے مطابق تھا کانون کے مطابق تھا کہ نہیں تھا تو یہ ایک اپنین ہوگا سپریم کورٹ کا آرٹیکل 186 کا لیکن اس کی پرٹیکل وہ بہت ہوگی کیونکہ یہ کیس نہیں ٹریٹ کر سکتے ایک ایڈوائزری اپنین ہوگا لیکن اس کی پرٹیکل رپرکشنز بہت ہوں گے اور ایک ہسٹوریکل رونگ صاحب وہ رائٹ ہوگا اور بڑی اچھی بات ہے کورٹ کریکشنز ہوگی ہے لیکن اس کے ساتھ میں ابھی پوچھنا چاہتا جی جنر صاحب ایک شخصیت کا مردر ہوا اور اس میں جو بھی کیس چلا ٹیکنیکل پانچ تو میں نہیں جانتا لیکن ایک بندہ مردر ہوا اس میں جو دو انوالڈ تھے بندوں کو فانسی بھی ہوئی جن کو فانسی ہوئی اس خص کا ان کا ان شخص سے کوئی نہ نا کوئی دشمتی نا کچھ تانا تعلق تھا اس سارے کو بھی تو کوٹو دیکھنا چاہیے میں ہی ابو ذر سے جانا چاہیے تھے کہ کیا ان ڈیٹیل جائیں گے ایک ایک چیز تب کی دیکھیں گے کیوں ہم دیکھئے پھر ہم وہی کام کرنا جارہے ہیں بدقسمتی سے وہی کرنا جارہے ہیں ابو ذر سوری میں آپ سے دسگری کر رہا ہوں کہ ہم چونکہ ایک بہت بڑا نام ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ضرقالی بھٹو صاحب کی جو اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ایک پلیٹیکل پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ان کے ساتھ ان کے بیک پر تھی سب چل رہا ہے کیسز کا اس قسم کے جب ایک آدمی جس کو قتل ہوا تھا کیا اس کو بھی تو اس کے لئے کوئی صاف ملے گا کوئی یہ بھی تمہیں دیکھنے والی بات ہیں جی جنرل صاحب تھوڑا سا میں اس پہ کمنٹ کر دوں جنرل صاحب اس میں میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اگر قتل ہوئے تو اس پہ کسی کو سزا نہیں ہو یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو قتل ایک بندہ جو اگر وہ تین سو دو کا ہے اس کو سزا ملتی قانون کے مطابق لیکن جس کو ایک سو نو میں چارج کیا جاتا ہے اس کو سزائے موت کبھی بھی نہیں ہوتی کہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو آپ کی بات تکنیکلی میں نہیں بتا کیا ایشیوز ہیں کیا نہیں لیکن میں جو پاک پوچھا ہوں سمپل ایک آت پوچھا ہوں جو بندہ ایک مردر ہوا اس کے لوحاقین ان کے بھی تو لوحاقین ہے ان کا بھی کوئی دکھ درد ہے اس کے بھی تو کسی کو بات سننی چاہیے کہ کیسے ہوا سارا کچھ کسوری صاحب درخواست دے سکتے اور اسسٹ کر سکتے ہیں پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی بہت سی چیزیں ڈسکس ہوں گی زیرہ گوھر آئیں گی لیکن جو سیاسی اثر آج جیسے افکرہ کیا وہ ممکنہ طور پر کیا کیا ہو سکتے ہیں بہت سے سوال اٹھیں گے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت کے کیس کے آج کے حالات سے مطابقات اور اثرات کیا ہو سکتے ہیں یہ زیادہ ہم ہیں ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد ہال اور مستقبل کی اصلاح کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماضی کی اصلاح بڑی ضروری ہے ماضی سے اصلاح بڑی ضروری ہے اور بھٹو ریفرنس جس کی ہم بات کر رہے ہیں اگر آج پہ اس کو منطبق کیا جائے تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں زیادتیوں کا سسلاح رکنا چاہیے مجھے رانہ صاحب کی طرف جانا ہے لیکن جنرل صاحب you wanna add something to your analysis جی میں تو سمجھتا ہوں جو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی نا سیونٹی ون اس کا بھی نکلنا چاہیے باہر پھر پاکستان کی اکانومی کو جس طریقے سے نیشنلائز کر کے تباہ کیا گیا اس کا بھی ہمیں پتہ کرنا چاہیے بہت سارے بھٹو صاحب کے پوزیٹیوز ہیں بہت سارے ڈاؤن سیٹ بھی ہیں تو لیس ناٹ گیٹ کریڈ اوی ایموشن کے بھئی ٹھیک ہے آچھا ٹھیک ہے یعنی بریکٹ کر کے نہیں پھر اسے جڑی اور بھی بہت سی چیزیں زیرے بحث آ سکتی ہیں پاکستانی سیاست اوورال بہت انٹرسٹنگ ہے اب اگر ہم آج کی رانس صاحب بات کرے ڈیویلپمنٹ کی تو قصہ جو بانی پی ٹی آئی نے چھیڑا انہوں نے کہا کہ وہ طلب کریں گے انہوں نے دو شخصیات کی بات کی سائفر کیس کے سلسلے میں جس کا حوالہ اب اوزر نے میڈیا مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو سرپرائز کر سکتے ہیں وہ پیش ہو سکتے ہیں اس کیس کے سلسلے میں خود اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب جب بانی پی ٹی آئی نے انہوں نے یاد کیا انہوں نے بلواسطہ ان کے اعتراضات کا جواب دیا آپ کی بار بھی ایسا ہوگا ادارہ انہیں اجازت دے گا تیکھیں جی اگر تو ادارہ ان کو اجازت دے دے تو میرے خیال میں ایسی چیزیں باہر آ جائیں گی اور وہ کچھ چیزیں تو ہم اس کے پریویو ضرور ہیں لیکن ہم نے اپنی چھاتی ساتھ وہ لگا کے رکھے ہوئے کارڈ ہم اس کو نہیں بتا سکتے تو اگر وہ ان کو ادارہ اجازت دے دیتا اور وہ آ جاتے ہیں سامنے اور آ کے چیزیں پر بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سارا سلسلہ شروع ہوا تھا اور شروع کے جو دھائی سال تھے اس میں کیا کیا ہوتا رہا اور کہاں کہاں پہ کوتائیاں تھی ان کے انڈ سے یا پی ٹی آئی کے چیئر میر کے انڈ سے تو وہ بہت سی چیزیں ایسی سامنے آئیں گی جو میرے خیال میں اس وقت تو بہت بڑی تھر تھلی پڑ جائے گی جو اس کے میرے خیال میں اگر اس کو لیمٹیڈ کوپ کے طور پہ سامنے آنے کے لیے کہا جائے گا کہ جی یہ صرف اگر اتنی چیز تک اگر آپ بتا دے تو اس کے ساتھ جڑی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پھر سوالات اٹھیں گے اور وہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور وہ اتنے زیادہ سوالات ہیں کہ میرے خیال میں ایک پرابلم بن جائے گا اور ان میں کچھ ایسی بریفنگز بھی ہیں جس بریفنگز میں انہوں نے بہت کچھ بتایا ہوا ہے کنفائیڈ کیا ہوا ہے اپنے بتا ہے کہ چیٹم ہاؤس رول ہے وہ اس لیے ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن کئی چیزیں انہوں نے ایسی شیئر کی ہوئی ہیں تو اگر ان پہ بھی سوالات اٹھنے شروع ہو گئے اور وہ چیٹم ہاؤس رول جو ہے اس کو بھی سائیڈ پہ کر دیا گیا تو پھر تو یہاں پہ ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کے چیئرمنٹ کی بات اگر سنی جائے تو وہاں پہ بھی بہت کچھ ہے ان کے اینڈ پہ بھی بہت سوال ہے تو اتنا بڑا پرڈورا باکس کھول جائے گا کہ میرے خیال میں ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو مجھے کہ اس کو افورڈ کیا جا سکتا ہے ایٹس پرٹیکلر مومنٹ یہ اتنا بڑا پرڈورا باکس کھولنا اس کو افورڈ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں وہ جو پی ٹی آئی کا چیئرمنٹ ہے وہ بیٹھے میں جیل میں ان کے پاس لوگ جب ملنے جاتے ہیں جب ان کے لائرز ملنے جاتے ہیں اس کو رسپونس دیں گے اور اگر اس سائیڈ سے اگر وہ نہیں وہ غیر اسمی گفتگو ان کی عدالت پیشی کے موقع پر انہوں نے یہ بات کی تھی سوری ان کی غیر اسمی گفتگو جو تھی رانہ صاحب ٹھیک کر رہے ہیں اگری ویڈ ہم وہ تو ان سے بھی مطالبہ کرتے ہوں گے لیکن جو ریپورٹ ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے امریکن آثورٹیز کی بھی بات کیا ہے کہ وہ اس موقع پر جو جو سائفر کیس میں میں وہیں پہ لے کے جا رہا ہوں دیکھیں کچھ ایسی چیزیں تھی جو چیٹم ہاؤس رول جنرل صاحب میرے خیال میں بہتر طریقے سے اس کو بتا دیں گے کہ وہ رول ہوتا ہے ہم پہ ہم لوگوں پہ تو ہم اقارڈنی ٹھیک رول ہم نہیں سکتے ہیں پبلکلی سمجھ گئے ظاہر ہے کچھ سفارتی عداب اور تقاضے بھی ہوتے ہیں اور کچھ پالیسی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خفیہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے ان کو پبلک ڈومین میں یا پولٹیکل مقاصد کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا ادنان صاحب بیفور بھی کلوز یہ ہم ڈیفرنٹ جو موڈ ہیں پاکستانی سیاست کے ان پہ گفتگو کر رہے ہیں لیکن عدالتی مہا سے بھٹو ریفرنس اور آج کا سائفر کیس جو گراؤن پہ ہے کیا انیلیسز ہے آپ کا کدھر لے کے جائے گا معاملات دیکھیں یہ تو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو کرنٹ ایشیوز ہیں ایک عام تاثر یہ ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ مستعدی نہیں دکھا رہے اور ماضی کے مردے ہو کھیڑ رہی ہے تو عام لوگوں میں تو بہرحال مطلب سپریم کورٹ کا اپنا ایک وقار ہے اور ہمیں اس کا پاس ہے لیکن سپریم کورٹ سے لوگوں عام لوگوں کی توقع تو یہی ہے کہ جو اس وقت کے ایشیوز ہیں بروقت الیکشن ہو اور جو ملک میں انسانی حقوق کے صورتحال ہے اس کے اوپر وہ کوئی پرویکٹیو ایکشن لے لوگ یہ اس سے توقع رکھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے ہمارے موزز چیف جسٹس جو ہیں وہ بہت باسول آدمی ہیں اور آئین کی پاس داری لیکن اگر اس کیس میں ایسا پہلو نکلے جس میں سپریم کورٹ اپنے کردار پر ماضی میں اپنے کردار پر معافی مانگے اور آئیندہ کے لیے احد کرے کہ ایسے معاملات میں بطور ٹول وہ استعمال نہیں ہوگی انجنئرنگ کا حصہ نہیں بنے گی تو کیا یہ آئیندہ کے لیے اچھی چیز نہیں اچھی چیز ہوگی لیکن یہ تو ہم عزیوم کر رہے ہیں نا ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ جو کچھ تھا وہ ٹھیک ہوا یہ تو ابھی ہم فرضی کر رہے ہیں نا ہم تو اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کام کے خیال میں کیا میں نظر ہو سکتے ہیں بھئی وہ تو ایک ان کے پاس ریفرنس گیا ہے وہ اس کے اوپر وہ دوزار گیارہ میں بھی گیا تھا اس میں پانچ سماتے بھی ہوئی تھی افتخار چودری صاحب نے کی تھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ماضی کی بجائے حال پہ توجہ دیں ہاں حال پہ اور مستقبل پہ توجہ دیں اب یہ جو جھگڑا ہے ٹائم اینڈ سپیس کا یہ پاکستان کی حد تک تو زیادہ ہوتی طلب ہے اگلے پرامتے کے لیے اجازت دیکھنے بعد